اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سانے سائیوال میں جہاں بہت چاروں افراد کی لاش ہیں چونگی عمر صدو پہنچا دی گئی ہیں نماز جنازہ کچھ ہی دیر میں ادا کر دی جائے گی اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے نماز جنازہ کے بعد مقتولین کی تدفین بورے والا میں ان کے آبائی گاؤں میں کی جائے گی جبکہ مقتول زیشان کی تدفین آشیانہ ہاؤسنگ قبرستان میں ہوگی تازہ ترین مناظر آپ لاہور نیوز کی اسکین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے اور کچھ ہی دیر میں جنازہ پڑھایا جائے گا کچھ لوگوں کی جانب سے وہاں پر اس وقت بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور صفبندی کا عمل بھی جاری ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ صفبندی کریں اور پھر نماز جنازہ پڑھایا جائے میتوں کو جنازے کے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر جنازہ پڑھایا جائے گا اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت موجود ہے تمام تر شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو بھی ذمہ دران ہیں ان کے خلاف قاروائی کی جائے جو بھی ملوث افراد ہیں اس افسوسناک واقعے کے اندر ان کے خلاف قاروائی کی جائے اور جلد سے جلد ان کو منظر عام پر لائے جائے ابتدائی ریپورٹ بھی مرتب کر لی گئی ہے میں داخلہ کی جانب سے بھی ایک ریپورٹ مرتب کی گئی ہے اور سی ٹی ڈی کی جانب سے جو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اس کی جانب سے بھی ابتدائی ریپورٹ ایک مرتب کی گئی ہے جو وزیراعظم عمران خان جب دورہ قطر سے واپس آئیں گے تو ان کے سامنے پیش کی جائے گی اس وقت آپ جنازے کے مناظر دیکھ سکتے ہیں میتوں کو اس مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں پر جنازہ پڑھا جائے گا اور صف بندی بھی اہل علاقہ اور شہریوں کی جانب سے جو اس جنازے کے اندر شریک ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہے اور کچھ ہی لمحات کے بعد جنازہ پڑھایا جائے گا اور اس کے بعد پھر تدفین کا عمل آگے پڑھے گا یہ مناظر آپ لاہو نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ کے لیے جہاں بہا قفرات کی لاشیں چونکہ یہ عمر صدو پہنچا دی گئی تھی اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے کچھ ہی لمحات میں نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی سانے ایسا ہی وال ایک انتہائی افسوسنات واقعہ اور نماز جنازہ اس وقت پڑھائی جا رہی ہے موسیقی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ مناظر آپ لاہو نیوز کی جانب سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے دعا کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ابھی دعا کی جائے گی جس کے بعد پھر میتوں کو تدفین کے لیے لے کے جائے جائے گا اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس نماز جنازہ میں شریک رہی اور اس وقت آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ مناظر لاہو نیوز کی سکین پر دیکھ سکتے ہیں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اب دعا کا سلسلہ جاری ہے اور دعا کے بعد پھر میتوں کو تدفین کے لیے لے کر جائے جائے گا اہل علاقہ بھی موجود ہیں بڑی تعداد کے اندر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دعا کا سلسلہ بھی جاری ہے اہل علاقہ کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے جو ہے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اب تدفین کا عمل کے لیے میتوں کو یہاں سے لے کر جائے جائے گا